اعلان بالفور انیس سو سترہ یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبدالحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت برد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کال ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکے پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار نہیں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو واحدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پاوند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر تیہ کر آیا اس لیے کہ نہ رہے بات نہ بجے بانسری نہ مسلمانوں کی واحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقع بھی خیار کر سکے اعلانِ بال فور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا 1967 میں اس کی توسیح ہو گئی اس میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف ایلومیناٹی ستنہ سو چیتر یکم مئی یہ نظام قائم کیا بھائی صاحب نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور نارجز آف ڈی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے یہ سارا حد دھلڈہ وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب نے پوند زندگیر کہ یہ سارا دھلڈہ ایک شیطانی چکتر ہے ابلیسی چال ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توصیم بھی ہوئی انیس سے سٹھ 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 اب یہاں تک کہننے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیم اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے اور سب سے پر تک اسلام کی بیخ کنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے یریدون علیتف اونور اللہ بی افوائی سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ پشنی کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سب دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کرت ہوئے ہیں وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد نے رکر نائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدائے شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں نربی پیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعا ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے مڑھ رہا ہے اور بدتیسوٹی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کس آجا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹوڈیز یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خقائط ہے جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑھنے والا ہے ملاحن کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائیں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ دیئے اکسی طریقے سے کہ اس میں جو قوت ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہے وہ کونسی ہے نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے عالم عرب کو ہتا کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے غیر عرب مسلم ورلڈ ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان موجود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت ہے اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائشیا ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک ابھی ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خانقہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو مریاضی طور پر یورپیل قوم ہے بیویر آف ڈی یلو ماسز آف ڈی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرط بعید کے جو زرد روح لوگ ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان یلو ریسٹ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فاریس کا خاص طور پر یلو ماسز یہ ہیں کہ جنہیں ابھی انہیں ٹاکل کرنا اور اسی لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں حقائط ہمارے سامنے رہنا چاہیے موسیقی موسیقی